آج لاہور کی عدالت میں ایک ایسے مجرم کو پیش کیا گیا جس کا جرم یہ تھا کہ اس نے اسلام اور مسجد کے تقدس کے لیے آواز اٹھائی تھی اسے کیا معلوم تھا کہ یہاں پر اسلام کا نام لینا جرم ٹھہرا دیا گیا ہے جی ہاں اس مجرم کو دنیا شہیر سیالوی کے نام سے جانتی ہے وہی شہیر سیالوی جو اسلام نظریہ پاکستان اور طلبہ کے حقوق کے لیے ہمیشہ آواز بلند کرتا ہے جب شہیر سیالوی کو عدالت میں پیش کیا گیا تب پیشی کے وقت میڈیا پر مکمل طور پر پابندی لگائی گئی تھی کسی میڈیا پرسن کو آہاتہ عدالت میں جانے اور شہیر سیالوی سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی ہم اپنی ٹیم کے ساتھ بغیر کیمرو اور بغیر کسی میڈیا شناخت کے بڑی مشکل سے شہیر سیالوی تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکے شہیر سیالوی کو ہتکڑیوں میں جکڑ کر ایسے آہاتہ عدالت میں لایا گیا جیسے کوئی بہت بڑا دہشتگرد ہو اور لوگ اسے مجرم کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے اسے کافی دیر آہاتہ عدالت میں بٹھانے کے بعد بغیر سماعت کے ہی دوبارہ پولیس کے ساتھ واپس دھانے میں بیج دیا گیا جب شہیر سیالوی کے وقلہ سے بات کی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ شہیر سیالوی کے خلاف جتنی دفعات ہیں وہ ساری کی ساری قابل زمانت ہیں لیکن اس کے باوجود زمانت نہ ہونا سمجھ سے بہلاتر ہے ہماری میڈیا ٹیم نے شہیر سیالوی سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا شہیر سیالوی نے اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کیا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اسلام اور نظریہ پاکستان کے لیے میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں مسجد کے باہر جب ناج کانا ہوتا ہے تو اس پر وزیر بنا دیتے ہیں اور جب اسے روٹنے جاتے ہیں تو گرفتاری ہو جاتے ہیں یہ ان کی ریاست مدینہ ہے اور شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان حکمرانوں کے لیے اور کب تک ہی امریکہ کے کتے نیلاتے رہیں گے مجھے ایسے ہتھکنڈوں سے جھکایا نہیں جا سکتا گویا وہ زبان حال سے کہہ رہا تھا اسلام دنیا میں دبنے کو نہیں آیا تاریخ سے یہ مضمون ہم تم کو دکھا دیں گے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ ابرے گا جتنا کے دبا دیں گے ناظرین یہاں اسلام کا نام لینا جرم بنا دیا گیا ہے یہاں امیر اور غریب کے لیے الگ الگ قانون ہے جب تک یہاں اسلامی نظام کا نفاظ اور قانون سب کے لیے ایک نہیں ہوتا تب تک یہاں امن قائم ہونا ممکن نظر نہیں آتا آج شہیر سیالوی کی پیشی کے موقع پر بہت سے کارکنوں نے پر امن احتجاج کیا کل ٹویٹر پہ بھی ریلیز شہیر سیالوی ٹرینڈ تیسنے نبر پر رہا حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اسے اسلام کے نام لیواؤں کے خلاف بیجا مقدمات ختم کر آکے انہیں رہا کرنے کا حکم جاری کیا جائے اسلام اور وطن عزیز کی بہتری اسی میں ہے موسیقی موسیقی